اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کے پاس ایک ایکیک گلنس آپ کو پورے ڈرامنی کی مل جائے کریکٹرز کی مل جائے اس کے ایوینٹس کے بارے پتا چل جائے اس کا مین تھیم پتا چل جائے کہ وہاں کیا کہا گیا ہے اور اس کے کسچن انسر ہیں جو کئی اگزیم میں بھی آتے ہیں تو اگر آپ اس سے گو ترون ہوں گے تو ان شاء اللہ اگزیمنیشن میں آنے والے تمام کسچن جو اس سے ریلیمنٹ ہوں گے آپ ان کو کرنے کے قابل ہوں گے آپ کو اس پر فل کمانڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تو چلیں آگے دیکھتے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں What is drama یہ question بھی اس میں آتا ہے کہ drama کو define کریں تو یہ آپ اس میں define کر سکتے ہیں اس کی پوری definition آپ کے سامنے نیکسٹ ہے drama کے اندر کہتے ہیں act کیا ہوتا ہے بہت سارے سین ہوتے ہیں سینز کہلاتے ہیں drama کے کہ یہ سین ہے پھر سین بدل گیا یہ ایک پورا جو سینز کا سیٹ ہوتا ہے وہ act کہلاتا ہے اس کے بعد سین کیا ہوتا ہے جیسے کہ بتایا کہ act جو ہوتا ہے drama کا اس کا ایک پارڈ ہوتا ہے سین سین ایک خاص جگہ پر فلمائے جاتا ہے یا دکھائے جاتا ہے ایک خاص جگہ ہوتی ہے جب وہ جگہ چینج ہوتی ہے تو سمجھو سین بدل گیا میلو ڈراما کیا ہوتا ہے میلو ڈراما اگر ڈراما چل رہا ہے جیسے آج کل کے بھی ڈرامے آپ اکثر دیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں میزک چل رہا ہوتا ہے میزک ساتھ ساتھ ہوتا ہے سیچوشن کے حساب سے میزک چل رہا ہوتا ہے اس کو سیکھتے ہیں سینسیشنل ڈراما سینسیشنل ڈراما کیلاتا ہے اس کو کہتے ہیں میلو ڈراما جس کے اندر بیک گراؤنڈ میں میزک چل رہا ہوں اب اس کا دیکھیں انٹروجکٹری نوٹ ہے جو کاؤنٹس ریوینج کے بارے میں کاؤنٹس ریوینج یہ ایک میلو ڈراما ہے اس کا رائٹر ہے جی ایچ والش اور یہ ظاہر ہے ڈراما اس سے محفظ ہے لیا گیا ہے یہ انسیڈنٹ پورا کاؤنٹ آم مانٹی کرسٹوس ہے فیمس نوول تھا یہ انٹین سینچری کا علیکسانڈر ڈو مالز نے لکھاتا اس نوول کو ڈراما کی صورت پہ پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک سٹریکنگ رومنٹک ڈراما ہے ٹھیک ہے اب آمدہ ہے کریکٹرز کی طرف اس کے جو من کریکٹرز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک جملے کے اندر بتاتے ہیں تاکہ آپ کے کونسیپٹ کے لئے رہو البرٹ البرٹ انگی ینگ فرنچ نوبل میں ہیں کاؤنٹس آف مارسرف جس کا اصل نام مرسیڈیز ہے یہ البرٹ کی ماں ہے مادر آف البرٹ اور مارسرف کاؤنٹ آف مارسرف جو آگے بھی آئے گا کریکٹر اس کی بیوی ہے دے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو دے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو یہ ایک سیلر تھا جس کا پہلے نام تھا ایڈمن ڈینٹس دے کاؤنٹ آف مارسرف جیسے کہ بتایا تھا مرسیڈیز کی اس کی بیوی ہے یہ اس کا شہر ہے اور البرٹ کا فادر ہے یہ ایک فیشرمن تھا پاسٹ پہ اور اس کا پہلے کا نام ہے فرنینٹ مانٹی کو بیشمپ بیشمپ دوست ہے البرٹ کا اور یہ پیریس نیوز پیپر کے اندر ایڈیٹر ہے اور جو سائٹ کریکٹرز ہیں موریل فرینڈ ہے مانٹی کرسٹو کا کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو کا فرینڈ ہے اور بٹریشیو یہ ایک کورسیکن ہے سٹری وارڈ آف مانٹی کرسٹو یہ بھی مانٹی کرسٹو کے ساتھ ہوتا ہے اب اس ڈرامی کے اندر وہ سینسیشنل انسیڈنٹس ہمیں بتانے ہیں جو کہ کسچنز میں آتے ہیں اگزیمنیشن میں کہ وہ سینسیشنل انسیڈنٹ بتائیں آپ ڈرامی کے تو دیکھتے ہیں اس میں ایک ہے ڈسگریس کاؤنٹ آف مارسرف کی بیزت ہی کی گئی ہے ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ ایک سینسیشنل انسیڈنٹ ہے اس کے بعد پھر مانٹی کرسٹو کا یہ پتہ چلنا کہ وہ ایک چھپاوا دشمن ہے اس کی بھی ایک سینسیشنل انسیڈنٹ ہے پھر ایک ڈول کا چیلنج ہے پھر ایک ماں کی مداخلت ہے اس کنفلیکٹ کے اندر کس طرح اس کو ریزولف کرنا چاہتی ہے پھر یہ ڈسکلوجر آف در کانٹ آف مانٹی کرسٹو مانٹی کرسٹو کون تھا یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ ہے کون پھر البرٹس کی مافی ہیں جو کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو سے وہ مانگتا ہے پھر آخر میں ڈیتھ کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو کی کاؤنٹ آف مارسرف سوری کاؤنٹ آف مارسرف کس نامر جاتا ہے وہ کیا ویلینی ایکت تھا جو فرنینڈ مانٹی کو ڈی کاؤنٹ آف مارسرف نے کیا تھا یہ آپ دیکھئے جاتے ہیں آپ پڑ سکتے ہیں کہ مانٹی کرسٹو جو کہ یہ یونگ سیلر تھا اور وہ محبت کرتا تھا مرسیڈیز سے جو کٹل این گرل تھی اور اسی کو یہ کاؤنٹ آو مارس یہ بھی اس کو چاہتا تھا فنر مانڈی کو فنر مانڈی کو نے کیا کیا ایک سادش کی اس کے خلاف ڈینٹرز کے خلاف اور اس کو ایک غلط الزام میں بھسا کر اس کو ایک سزا دلوا دی اور انڈر گراؤنڈ پہلے جیل ہوتے تو جہ زمین دوز ہوتے تھے زمین کے نیچے ڈنجن کہلاتے تھے وہاں اس کو قید کر دیا گیا یہ اس نے جھوڑ بولا تھا اور مارس اوش کو اس نے اپنے بیوی کو مرسیڈیز کو بتایا کہ وہ جو ہے کاؤنٹ آو مانٹی کرسٹرو ڈینٹیز وہ مر چکا ہے یہ اس نے مکاری کی اور اس نے اس نے مرسیڈیز سے شادی کی جب شروع کرتے ہیں ڈراما جب پڑھتے ہیں تو اس میں پیرنس سیڈنڈ یہ آتا ہے کہ پیریس کے اخبار کے اندر یہ خبر چھپ جاتی ہے کہ مارسل جو ہے وہ آہ غدار ہے اور اس کے اور وہ اس نے اشود لیتی ترکوں سے جنگ کے دوران تو یہ الزام جب چھپتا ہے پیریس اخبار میں تو البرٹ کو بہت برا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون اس کے پیچھے جس نے یہ خبر چھپایا ہے میرے والد کے لیے ڈول کیا ہوتا ہے ڈول ایک لڑائی ہوتی ہے جو اکثر آپ نے اگر پرانی انگلیش فلم میں دیکھی ہوں دنوں کوبوائیس کی کہ وہ لڑتے ہیں کہ دونوں دو شخص جن کو آپ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے لڑائی کے ذریعے وہ پیٹ سے پیٹ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دس قدم یا بیس قدم جو بھی وہ ڈیسائیٹ کرتے ہیں وہ دونوں چلتے ہیں دونوں کے پاس ہتھیار ہوتا ہے پسٹل کی صورت میں عموماً اور وہ اس سے بعد مرنے کے بعد قدم گننے کے بعد ایک شخص قدم گن رہا ہوتا ہے جیسی وہ قدم پورے ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں ایک شخص کو پر فائر کرتے ہیں اس طرح ان کا فیصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دول اس کو یہاں ڈیفین کیا گیا ہے دول is a mode of fight governed by strict conventions which were firmly established across europe by the end of the 17th century دول used to be conducted among the gentlemen in the upper ranks of society دول normally originated in an insult or reputation the person challenged would have the right to choose the weapons both challenged and the challenger would dominate a second who would check their weapon both the devilists would stand in the positive direction with back to back they had to take 20 steps to their front on counting loudly made by second and they would either fire simultaneously or is agreed between the count of monte kristor and albert the challenged would fire first and then the challenger count's revenge کے سلسلے میں ایک question آتا ہے کہ اب کمنٹس کریں اس expression پہ کہ all is fair in love and war کہ جنگ اور محبت میں سب چیزیں جائز ہیں اس کا جواب کو جسرا بنے گا محبت میں سب چیزیں جائز ہیں in the play the count's revenge there are two lovers of one beloved one is fernan mondico and the other is edmund dantes mondico used all means to get mercedes the common beloved whereas dantes didn't do so for the sake of his love mondico designed false plans against dantes and by his treachery made him convicted in life imprisonment he further betrayed mercedes by telling her that dantes had died when the truth comes on surface albert the son of mondico finally goes against his father and stands by the truth nobody admires the villainy of mondico to get his beloved even his wife the lady who he won by his fraudulent character does not accept him in this context it is evident that character always matters and at least in love all is not fair and after that one is the only one who is the 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 one who has known اس چیلنج دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ البرٹ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے فادر نے کیا فراڈ کیا ہے وہ مونٹی کرسٹرو اس کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا تو وہ یہ بھی توقع نہیں کرتا تھا کہ مونٹی کرسٹرو ایسا کیوں کر رہا ہے یا ایسا کر سکتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ بہرحال یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو چھپا دشمن تھا اس کا دوست بن کے مل رہا تھا تو وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہتا ہے تم نے میرے فادر پر اتنا اڑا الزام لگا ہے کہ وہ غدار تھے تو اس کو معلوم نہیں تھا لہذا وہ چیلنج کرتا ہے اس کو ڈوی لڑنے کا مونٹی کرسٹرو چیلنج کو قبول کرتا ہے مگر اس کی جو ماں ہوتی ہے مرسیڈیز وہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے مونٹی کرسٹرو سے کہ تم کیوں تم نے یہ خبر چھاپی اور تم کیوں میرے بیٹے سے پہلے دوستی کی تم نے اور اب اس کا چیلنج قبول کیا اور میں تمہیں سمجھتی ہوں کہ تم زیادہ ایکسپرٹ ہو رہنے میں تو اس کو مار سکتے ہو میرا بیٹا مر بھی سکتا ہے اس ڈویل میں تو مونٹی کرسٹرو صورت اوام کہانی سناتا ہے میں اپنا تعلق کراتا ہے تو مرسیڈیز کو تمام حقیقت پتا چل جاتی ہے کہ اس کے شور نے کس طرح ایک سادش کے ذریعے مونٹی کرسٹرو کو کیت کروایا اور آج مونٹی کرسٹرو بلہ لینے کی یہاں پر آیا ہوا ہے تو وہ بہرحال اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ دیکھو تم اس سے محبت کرتے تھے اور اب وہ میرا بیٹا ہے البرٹ تو یہ جان سے چلا جائے گا اس رڑائی میں تو مونٹی کرسٹرو سے وعدہ کرتا ہے کہ دویل کے دوران جب فائر کی ٹائم آئے گا تو مونٹی کرسٹرو اس کو کہتا ہے کہ میں فائر نہیں کروں گا اور البرٹ کو موقع دوں گا کرنے کا یہ تمام باتیں کر کے جب مرسیڈیز چلی جاتی اور جب اس کے بیٹے اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے اور اس کا البرٹ کو جب پتا چلتا ہے تمام کہانی کا تو اس کو پتا چلتا ہے یہ تو بہت ہی جنرس بندہ ہے یہ تو مجھ پر ایک احسان کر رہے ہے اس وقت ہی میری جان بخشی کر رہے ہیں اور جبکہ میرے والد نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا تو تمام باتیں جب اس کو معلوم ہوتی ہیں تو اس کو حقیقت پتا چل جاتی ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ حق پہ کون ہے اور ناحق کون ہے اس صورت میں البرٹ اپنا چیلنج واپس سے لیتا ہے اور اسے دوبارہ دوستی کر لیتا ہے اگر ایکسی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں ہوا تھا یہ ایک جگہ ہے فرانس کے اندر وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ڈیول ہوگا اچھا ایک عرب کسٹم کے بارے میں اس میں ذکر آتا ہے کہ عرب کی ایک ربایت ہوتی ہے کہ جو انقدائی جائنی دشمن ہوتا ہے اس کے گھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں جب جانا بھی پڑ جائے تو کچھ کھانا پینا نہیں کرتے یہی ریپیٹ کرتا ہے مانٹی کرسٹو دوستی ہونے کے باوجود البرٹ سے جب بھی اس کے گھر آتا ہے وہ تو وہ وہاں کچھ کھاتا نہیں ہے یہ بعد میں نوٹ کرتا ہے البرٹ کہ یہ کیونکہ دشمن ہے ہمارا اسی نے جب بھی یہ میرا گھر آیا اس نے ہمیشہ معذرت کری اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو وہ اس کو ریلیٹ کرتا ہے عرب کسٹم سے کہ واقعی یہ دشمن ہے اب کچھ کچھ ڈیالوگز ہیں جو ڈیالوگز اس طرح کے ہیں کہ کس نے کہا اور کس سے کہا پہلے کولم میں ڈیالوگ ہے اور دوسرے میں سپیکر ہے جو یہ ڈیالوگ ادا کر رہا ہے اور کس سے ادا کر رہا ہے کون سے ساتھ ہے وہ تیسے کولم میں دیا گیا ہے یہ ڈیالوگز آپ جتنا یاد کر لیں گے یہ ڈیالوگز اس میں سے کچھ کون بیش اگزیمنیشن میں آ سکتے ہیں ریفرنس ٹو ڈی کون ٹیکسٹ میں یہاں دیکھیں آپ دو کولم جو ورڈ ہیں ریلیمنٹ ہیں دوسرے ورڈ کے ساتھ وہ آپ نے سامنے لکھے ہوئے ان کو آپ بلکل ریلیشن میں رکھیں ایک ووٹ کو دوسرے کے ساتھ کہ بونا پارٹ ٹیپونین بونا پارٹ چیمبر آوڈ ڈیپیٹیز پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں فرنچ پارلیمنٹ کے موریل کون تھا جو مونٹی کرسٹو کا ساتھی ہے آگے لکھا ہوا ہے سیکنڈ آمونٹی کرسٹو ڈنجین انڈرگراؤنڈ پریزن ہوتی ہے جو زمین کے نیچے بنایا جاتے ہیں جیل کیٹلنگرڈ مرسنڈیز کی طرح ریفر کرتا ہے جنرل سٹی مونٹی کرسٹو سے مطالق ہے احسان اس نے کیا تھا ہولیٹے نارمنڈی سے مطالق ہے جگہ پریس پریس میں بہشم تھا البرٹ کا دوست ڈیول ڈیول سے مطالق جگہ ہیں بور ڈی ونزن یہ وہ جگہ جہاں ڈیول ڈیسائٹ کیا گیا تھا جانب یہ تمام ڈیٹیل تھی جو چیدہ چیدہ ڈیٹیل جو کاؤنٹس ریوینج کے مطالق آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اگر آپ اس ڈیٹیل کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں گے تو آپ کم سے کم اس ڈرامے کے مطالق اس ڈیول ڈیول کے مطالق بہت کچھ جان جائیں گے اور ایزامنشن پرنڈ او ڈیول سے آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں ڈینکیو ویری مچ موسیقی